اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدی الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد پچھل مجلس میں کل ملا کر نو باتیں ہم نے دیکھیں جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے لیکن عام طور سے لوگ ان کو نہیں جانتے ہیں اس مجلس میں مزید آگے بات بڑھاتے ہوئے کچھ اور چیزیں ہم دیکھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے دسویں چیز شوہر کے سامنے کسی عورت کا خسن بیان کرنا ایک عورت کا اپنے شوہر کے سامنے کسی پرائی عورت کی خوبصورتی کو بیان کرنا یہ بھی منع ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا تُبَاشِرِ الْمَرْأَتُ الْمَرْأَتَا وَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنظُرُ إِلَيْهَا ایک عورت کسی عورت کو دیکھ لینے کے بعد اپنے شوہر کے سامنے اس کے خسن کو اس کی شخصیت کو اس طرح سے بیان نہ کرے کہ گویا شوہر خود اپنی آنکھوں سے اس عورت کو دیکھ رہا ہے اس حدیث کو امام البخاری نے روایت کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی پرائے مرد کے سامنے کسی اجنبی عورت کا خسن اور اس کی شکل و صورت کی تفصیل اس کے جسمانی اعتبار سے دھانچے کو ڈیٹیل میں بیان کرنا اس اعتبار سے کہ گویا کہ وہ اس کو دیکھ رہا ہو اپنی آنکھوں سے یہ منع ہے علماء نے کئی باتیں اس میں کہی ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ اس شوہر کا دل اس عورت کی طرف مائل ہو جائے اور اس کو طلاق دے کر وہ اس سے نکاح کر لے یا پھر وہ اس عورت سے اس کا دل قلبی لگاؤ پیدا ہو جائے اور اس کے لئے فتنے کا سبب بن جائے اس لئے کسی پرائی عورت کے بارے میں اس کے حسن کی تفصیل کسی اجنبی غیر محرم کے سامنے بیان کرنا جائز نہیں ہے اس کے زمن میں اگر دیکھا جائے تو بعض میریج بیورو کے جو معاملات ہوتے ہیں ان میں بچیوں کی تصویریں سب اویلیبل ہوتی ہیں ویب سائٹ پر ہو یا ان کے ایل بم میں ہو اور کوئی بھی نکاح کا ارادہ رکھنے والا وہاں پر آتا ہے اور سارے فوٹوز دیکھتا ہے ان میں سے پسند کرتا ہے جس کو دیکھا وہ تو ٹھیک نکاح کیا ٹھیک لیکن سب کو دیکھنے کا جواز اور اس کی اجازت کہاں ہے کہ وہ سب کو دیکھے اور اس میں سے ایک کو چھنے اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے جب کسی سے نکاح کا ارادہ ہے تو اس کو دیکھنا ایک الگ چیز ہے اور یہ کہ ساری جتنی بھی بچیاں معاشرے میں ہیں ان سب کو جو کہ پردہ کرتی ہوں گی ان کے چہروں کو دیکھ لینا اور پھر ان میں سے ایک کو چھننا اور اس سے نکاح کرنا پھر اس کا بھی دیکھنا اس کے باپ کا بھی دیکھنا بھائی کا بھی دیکھنا دوستوں کا بھی دیکھنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے یہاں صرف اتنا منع ہے کہ اس کی تفصیل بیان ہیسی نہ کی جائے کہ گویا دیکھ رہا ہے یہ تو پورا فوٹو اس کا دکھایا جا رہا ہے کہ لڑکی کا فوٹو واتس اپ پہ ڈال دیا جا رہا ہے پھر وہ فوٹو اپنے سارے رشتہ داروں کو دوست احباب کو سب کو دے رہا ہیں اور سب اس بچی کو جو پردے والی بچی ہے اس کے تصویر جو ہے پورے گاؤں میں گھوم رہی ہے اور پھر رشتہ کینسل بھی ہو رہا ہے لیکن اس کے پورے خاندان نے اس کو دیکھ لیا ہے دوستوں نے لفنگوں نے بھی دیکھا ہے اس کو یہ کونسا طریقہ ہے پھر مزید یہ کہ بچیوں کے بارے میں تفصیلی ان کا حسن بیان کرنا گوری ہے کالی ہے ناک نقشہ کیسا ہے موٹی ہے دبلی ہے پتلی ہے اس طرح سے لوگ واتس اپ کی گروپس میں ڈالتے ہیں ہماری بچی ہے اس کی یہ ڈیٹیل ہے کوئی ہے شادی کرنے والا اس کو رشتہ دیکھو ایسا صحیح نہیں ہے یہ ٹھیک ہے کہ اگر کوئی نکاح کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اس کو اس طرح سے بتایا جائے سارے لوگ جن کی شادیاں ہو چکی ہیں ان کا کوئی لینا دینا اس سے نہیں ہے لیکن اس گروپ میں پورا اس بچی کی تفصیل ڈالی جاری بلکہ بعض وقات اس کی تصویر بھی ڈالی جاری ہے اس کی اجازت نہیں ہے اس کی اجازت نہیں ہے تو اس حدیث میں یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام میں پردے کی کتنی اہمیت ہے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ کسی کا حسن بیان کیا جائے کہ تصور سے اس کو دیکھ رہا ہو تو اسی سمجھ میں آتا ہے کہ پھر بے پردہ عورتوں کا نکلنا لوگوں کے سامنے کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ وہ آنکھ سے دیکھیں اس کو کسی کا حسن بیان کرنا کہ ایماجینیشن میں اس کی تصویر بنے یہ برا ہے تو کسی عورت کا بے پردہ لوگوں کے سامنے آنا کیسے جائز ہوگا تو اسے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ چیز بری ہے یہ منع ہے لیکن لوگ عام طور سے اس بارے میں لا پرواہ بھی ہیں اور بہت سارے لوگ اس کو غلط نہیں سمجھتے ہیں اس میں کیا غلط ہے نمبر گیارہ خود اپنے مو سے اپنی تعریف کرنا مزہ آتا ہے لیکن ٹھیک نہیں ہے آدمی اپنے فضائل خود ہی بیان کرتا ہے اس لئے نہیں کہ لوگوں کو مسئلہ معلوم ہو جیسے کہ انبیاء کو بیان کرنا پڑتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کی طرف سے جو باتیں بتانی ہو معلوم ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام آخرت میں کیا ہے قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے سب سے پہلے میری قبر شک ہوگی اس کے بعد میں سفارش کروں گا اور یہ حالات جو بیان کیے ہیں وہ اللہ کی طرف سے آپ کو بتایا گئے تھے اور آپ کا جو مقام ہے ایک مسلمان کے لئے وہ ماننا ضروری ہے اس اعتبار سے آپ مجبور تھے کہ لوگوں کو بتائیں کیونکہ یہ دین اور عقیدے کی بھی چیز ہے لیکن ہمارا کیا معاملہ ہے ہم لوگ اپنی تعریف خود بیان کریں خاص کر کہ وہ حضرات جو دعوت کے میدان میں ہو کہ ایک میرا بیان ہنگ کونگ میں ہوا تھا اس میں پانچ لاکھ لوگ تھے ایک میرا بیان ہاں افریقہ میں ہوا تھا جہاں تک نظر گئی لوگ دکھائی دے رہے تھے ٹوپی 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 دکھ رہے تھے سب آدمی اپنی تعریف اپنے موں سے بیان کرے کہ میں نے اتنے ہزار لیکچر دیے ہیں اتنی ساری کتابیں لکھی ہیں اور میں اتنے لوگوں کو مسلمان بنا چکا ہوں کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ وَأَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى اپنی پاکی خود بیان مت کرو اپنی پاکی میں پاک ہوں عیوب سے اور خوبیوں والا ہوں تو اپنا تذکیہ خود مت کرو اپنی خوبیاں اور اپنی بڑائی اور اپنا اچھا ہونا خود بیان مت کرو اللہ کو زیادہ اچھا معلوم ہے کون زیادہ تقویہ والا ہے میں تو بہت ڈرتا اللہ سے میں بہت بچتا برائیوں سے میں کبھی کسی کا برائی نہیں چاہتا میں کسی کا برائی نہیں کرتا میں نے اتنی نمازیں پڑھی ہیں تاجت تو چھوڑتا ہی نہیں جب سے بالے ہوا تب سے اب تک کے نہیں چھوڑا اپنے مو سے اپنی تعریف بیان کرنا اپنی نیکیوں کا تذکرہ کرنا اس طور پر کہ لوگوں کے دلوں میں ہمارا مقام بنیں مقام بنانے کی جگہ لوگوں کے دل نہیں ہے اللہ کے ہاں مقام بنانے کی کوشش کرنا چاہیے لوگوں کے ہاں مقام بنا کے کیا کریں گے عجر و ثواب دیں گے جنت میں پہنچائیں گے نہیں اللہ کے ہاں مقام بنانا چاہیے تو انسان دنیا میں بعض اوقات اچھے کام کرتا ہے لیکن پھر ان کو مٹاتا بھی ہے ان کی تعریف لوگوں کے سامنے بیان کر کے کہ میں ایسا ہوں یہ چیز اسلام میں بنا ہے اور لوگ اس کو برا نہیں سمجھتے بلکہ بعض اوقات لوگ ضروری سمجھتے اس کو ارے لوگوں کو معلوم کیسے پڑے گا بتاؤں گا نہیں تمہیں ہاں میری کتنے حج ہو گئے میری کتنے عمرے ہو گئے اپنے بارے میں اپنی بڑائی بیان کرنا لوگوں کے سامنے اس نیت سے کہ لوگوں کی دلوں میں ہمارا مقام بنیں ٹھیک نہیں ہے ٹھیک نہیں ہے اس سے بچنا چاہیے آج انٹرنیٹ کے دور میں دعوت کے دور میں یہ چیز بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور چونکہ مغربی لوگوں کا طریقہ ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو انٹرڈیوز کرنا چاہیے تیڈ ٹاک میں جیسے آتا ہے کہ میں کون ہوں میں کتنا ایکسپرٹ ہوں اور میں تو آپ کی بات کو لوگ اہمیت دیں گے جب آپ اپنا مقام بیان کرو گے اسلام میں اس کی ضرورت نہیں ہے اسلام میں یہ نہیں سکھایا گیا ہے اسلام میں توازوں سکھائی گئی ہے کہ آپ کتنے بھی اچھے ہوں اپنے آپ کو عام انسان سمجھ کے چلیں اپنے آپ کو لوگوں پر بڑا نہ سمجھیں یہ دنیا ودار لوگ ہوتے ہیں جو ان کی ذہنیت ہوتی ہے ان کو دیکھ کے ہم دعوت کے میدان میں ٹیڈ ٹاک کو کاپی نہ کریں کہ ہم اپنے فضائل خود اپنے مو سے بیان کرنے لگے یہ ٹھیک نہیں ہے اللہ نے فرمایا تم خود اپنے مو سے اپنی پاکی بیان مت کرو اللہ کو خوب معلوم ہے کون اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے اللہ سے ڈرنے والا پرہزگار متقی کون ہے اللہ کو معلوم ہے اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالی دلوں کے حال کو جانتا ہے تو تمہارا اپنے مو سے اپنی خوبیاں بیان کرنا کس فائدے کا ہے اللہ کو سب معلوم ہے لوگوں کے سامنے بیان کرو کہ لوگ عجر و ثواب دیں گے نہیں تو جو دینے والا ہے عجر و ثواب اس کو تو معلوم ہے تو اپنے مو سے اپنی تحریف بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے یہ فضول کام ہے بلکہ اس سے نیکیاں برباد ہوتی ہیں اس سے بچنا چاہیے نمبر بارہ ولی کے بغیر عورت کا اپنا یا کسی عورت کا نکاح کرنا ولی کے بغیر اور آج کے اس دور میں آپ دیکھیں یہ وبا یہ بہت زیادہ پھیل گئی ہے کہ لڑکیاں جا کے خود اپنا نکاح کر لیں نیا زمانہ پڑے لکھے آزادی اور لڑکیاں کالیجس میں پڑھنے والی کال سینٹر میں جاب کرنے والی ماں باپ کی اجازت ضروری نہیں سمجھتی ان کو کیا سمجھتا ہے وہ تو انپڑھ ہیں پڑے لکھے تھوڑی نہ ہیں ہماری زندگی کا فیصلہ ماں باپ کیوں کریں گے ہم کریں گے اور ایک سال کے بعد واپس بچہ گود میں لے کے گھر پہ آ جائیں گے کتنی بچیاں ہیں کالیجس میں محبت ہو گئی مسلمان بھی نہیں ہیں جاب کر رہی ہے کسی کال سینٹر میں ماں باپ نے جب پڑھا ہے تو ایڈوکیشن ویسٹ نہیں ہونا چاہیے چاہے دین برباد ہو ایڈوکیشن خراب نہیں ہونا چاہیے اتنا سب کچھ پڑھ کے جاب نے کری تو فائدہ کیا جاب کر رہی ہے مردوں کے بیش میں اور پھر تعلقات ہو رہے ہیں محبت کی باتیں ہو رہی ہیں ہسی مزاق ہو رہا ہے چارٹنگ ہو رہی ہیں پھر سب کچھ ہو رہا ہے پارٹیز میں جانا آنا ہو رہا ہے اور پھر غلطی بھی ہو رہی ہے اور اس کے بعد مجبور ہے کہ اسی کے ساتھ بچیوی زندگی گزاریں لیکن پیار محبت والے اس طرح کی جو شادیاں ہوتی ہیں وہ تھوڑے دن میں خمار اس کا اتر جاتا ہے دل بھر جاتا ہے سال بھر جانے کے بعد اور پھر وہ لاکے چھوڑ دیتے ہیں ماباب کے پاس ایسے کتنے کیسز ہوئے ہیں کیوں ہوتا ہے بچیوں ماباب کی اجازت کو ضروری نہیں سمجھتی ہیں ولی کی اجازت کو اس لیے نہیں رکھا گیا ہے کہ وہ لڑکی کے لیے بندھن ہیں اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس کے لیے حفاظت سے ہے ان کا تجربہ ان کی معلومات ان کی خیرخواہی اور ان کا ایموشن سے الگ ہو کر سوچنا جب کسی کی محبت سر پہ مسلط ہو جاتی ہے تو پھر سمجھ میں نہیں آتا کچھ بھی لیلہ کتنی بھی کالی ہو گوری دیکھتی مجنگ ہو تو جب کسی سے اس طرح کا دل کا معاملہ جڑ جاتا ہے اس کے عیوب سے آنکھیں بند ہو جاتی ہے خواہشات کا پردہ جب اقل پر پڑ جاتا ہے تو پھر انسان اس کے مستقبل کے اعتبار سے صحیح فیصلے نہیں کر پاتا ہے کتنی بچیوں کی زندگیاں برباد ہوگئے اس عشق کے نام پر تو ولی کی اجازت نکاح کے لئے ضروری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها امام ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے کوئی عورت کسی دوسری عورت کا نکاح نہ کروائیں خود ولی بن کے عورت ولی نہیں بن سکتی ہے چاہے کتنی پڑی لکھیں کیوں نہ ہو ولی بننے کا اختیار مرد کو ہیں باپ یا اس طرح سے اس کے جو قریبی رشتہ داروں میں سے کوئی سرپرست ہو وہ ولی بنے گا تو کوئی عورت کسی عورت کا نکاح نہیں کر سکتی ہے ولا تزوج المرأة نفسها اور کوئی عورت خود اپنا نکاح نہیں کر سکتی ہے کون ہے آپ کا ولی مجھے ولی کی ضرورت نہیں میں خود اپنا فیصلہ کر رہی ہوں نہیں وہ نکاح کوٹ میں ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے ہاں نہیں ہو سکتا ہے اللہ کے ہاں وہ نکاح والد نہیں ہے کیونکہ نکاح بھی دینی آمال میں سے ہے جیسا کہ بہت سارے لوگ آج کل بھو رہے ہیں وہ صرف ایک کانٹریکٹ ہے وہ کانٹریکٹ ہے وہ معاہدہ ہے معاہدہ تو اللہ سے بھی ہمارا ہے تو کیا وہ دین نہیں ہے کسی چیز کا معاہدہ ہونا اس کو دین سے باہر نہیں کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جان اور ان کے مالوں کو خرید لیا ہے اور بدلے میں ان کے لئے کیا ہے جنت ہے تم نے جو مجھ سے اہد کیا ہے اس کو تم پورا کرو میں نے جو تم سے اہد کیا ہے میں اس کو پورا کروں گا اللہ تعالیٰ فرمارا ہے تو یہ اہد جو معاملہ ہے کیا ہے دین نہیں ہے تو نکاح جو ہے یہ بھی دین میں ہے یہ بھی دین میں ہے اگرچہ وہ معاہدہ ہے لیکن وہ دین ہے اس کے احکام ہیں اس کے مراسم ہیں اس کے بغیر نہیں ہوگا تو دین میں کیا ہے نکاح کے لئے ولی کی اجازت ضروری ہے اور عورت ولی نہیں بن سکتی ہے نہ عورت خود اپنی ولی بن کے اپنا نکاح کروا سکتی ہے ایسا نکاح ویلڈ نہیں ہے نہیں ہوتا وہ نکاح ولی کے بغیر نہیں ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے لیکن جب بچیاں بہت ساری پڑھے لکھی ہو جاتی ہیں تو یہ سمجھتی ضروری نہیں ہے اور کوٹ میں جا کے اپنی شادی خود کر لیتی ہیں وہ نکاح نہیں ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بھی عورت ولی کی اجازت کے بغیر اپنا نکاح خود کر لیں اس کا نکاح باطل ہے اس کا نکاح باطل ہے اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے بلکل انوائلڈ ہے ہوا ہی نہیں وہ نکاح نہیں ہوا تین بار آپ نے کہا جس سے معلوم ہوتا ہے بہت تاقید سے آپ نے بات جاتا کہ کہی کہ عورت اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی ہے ایسا نکاح شریعتبار سے معتبر نہیں مانا جائے گا تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ عورت کا اپنا نکاح خود کرنا ولی کی اجازت کے بغیر صحیح نہیں ہے امام احمد ابو دعوت ترمیدی ابن ماجہ اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کُنَّا نَعُدُّ الَّتِي تُنْكِحُ نَفْسَهَا ہیَ الزَّانِيَةَ امام البحقی نے اس کو روایت کیا اور یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسی عورت کو جو اپنا نکاح خود کر ڈالیں اس کو زانیہ شمار کرتے تھے ایسی عورت کو ہم زانیہ شمار کرتے تھے جو اپنا نکاح بغیر ولی کی اجازت کی خود ہی کر دیتی تھی تو اس حدیث سے ان تینوں حدیثوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنا نکاح بغیر ولی کے کرے لہٰذا جو بھی بچیاں کالیجز میں پڑھ رہی ہیں یا کسی جگہ جاب پر ہیں اولاں تو پردے کا لحاظ کرنا اجنبیوں کے ساتھ اختلاعات سے بچنا مکس اپ ہونے سے بچنا یہ ان کے لیے ضروری ہے اور دوسرے یہ کہ اگر قواقی کوئی مجبوری ہے جاب کرنے کی گھر میں کوئی ہے نہیں بیمار ہے باپ بستر پہ پڑا ہے اور سماج مدد نہیں کر رہا ہے تو اب تو ہم ان کے بارے میں کوئی بری بات نہیں بولتے ہیں لیکن اگر وہ ایسی حالت میں مردوں کے ساتھ رشتے ناتے بنائیں اور پھر ایسی اپنا خود نکاح کر لیں یا تعلقات قائم کریں یہ برا ہے ان کو اپنی عفت کی حفاظت کرنی چاہیے آج سماج میں بہت سارے بھیڑیے ہیں جو خواتین کا استحصال کرتے ہیں ان کو برباد کر کے ان کی زندگی خراب کر دیتے ہیں اپنی حوض پوری کرتے ہیں اور اس کے بعد میں ان کو چھوڑ دیتے ہیں کیا کر لے گی وہ اگر وہ چھوڑ دے تو تو اس کی زندگی خراب ہو جاتی ہے اور کئی زندگیاں خراب ہوئی ہیں ایسی لہٰذا بچیوں کو اپنے بارے میں ماں باپ باپ کی اجازت کو نکاح کے لئے ضروری سمجھنا چاہیے والدین کو بھی چاہیے کہ بچیوں کے لئے جب جوڑا تلاش کریں تو ان کی اجازت بھی لے لیں زبردستی ان کا نکاح نہ کر دیں کہ ان کی پسند سے جو بھی ان کو پسند آیا ان کا نکاح کر دیا لڑکیوں کی اجازت کو نہیں دیکھا زبردستی ان کی پسند نہیں ہے تب بھی ان کا نکاح کر دیا یہ بھی غلط ہے دونوں باتیں یاد رکھنی چاہیے ولی بچیوں کا خیرقاہ ہو ان کی اجازت لے لے اور پھر ہاں کریں نکاح کے لئے اور بچیوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے والد کی یا ولی کی اجازت کو ضروری سمجھیں خود اپنا نکاح نہ کریں نمبر تیرہ آگ کا عذاب دینا یہ بھی منع ہے چاہے انسان کو ہو یا جانور کو ہو آگ کا عذاب دینا جائز نہیں ہے اکرمہ رحم اللہ کہتے ہیں اُتِيَ عَلِيٌ رضی اللہ عنہ بِزَنَادِقَةٍ فَأَحْرَقَهُمْ حضرت علی کے پاس کچھ لوگوں کو لائے گیا جو مرتد ہو گئے تھے بعض روایات میں آیا کہ یہ لوگ مرتد ہو گئے ہیں فَأَحْرَقَهُمْ حضرت علی نے حکم دیا ان کو جلانے کا بعض روایات میں کہ ان کو قتل کر کے جلانے کا حکم دیا فَبَلَغَ ذَلِكَ بْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ اُحْرِقْهُمْ یہ بات جب عبداللہ بن عباس کو پہنچی تو انہیں نے کہا کہ اگر میں ان کی جگہ ہوتا جلاتا نہیں اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو میں انہیں جلانے کا حکم نہیں دیتا لِنَهِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے آپ فرماتے تھے لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ اللہ کے عذاب سے تم لوگوں کو عذاب مت دو جہنم میں اللہ تعالی آگ کا عذاب دے گا اللہ والا عذاب تم دنیا میں لوگوں کو مت دو وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے تمہارے لئے اس کی اجازت نہیں ہے وَلَقَتَلْتُهُمْ بلکہ میں آگ سے جلانے کے بجائے انہیں قتل کرتا مرتد ہونے والوں کیلئے سزا کیا ہے ان کو رجوع کی دعوت دی جائے گی اگر نہیں تو پھر قتل کیا جائے گا وَلَقَتَلْتُهُمْ تو میں انہیں قتل کرتا لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ وَلَيْسَلَّمَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُمْ فَقْتُلُوهُ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو اپنا دین بدل ڈالے اسے قتل کر دو یعنی کوئی بھی آدمی جا کے قتل نہیں کرے گا بلکہ حکومت کی طرف سے سزا قاضی کی اس کو ہوگی کہ اسے قتل کیا جائے تو اس حدیث سے جسے امام البخاری نے روایت کیا ہے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آگ کا عذاب دینا جائز نہیں ہے بعض لوگ چوٹیوں کو جلاتے ہیں بعض لوگ شہد نکالنے کے لیے شہد کی مکھیوں کو جلاتے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے جلا کر مخلوق کو مارنا جائز نہیں ہے بلکہ بعض لوگ جو ہیں بچوں کو سزا دینے کے لیے آگ کے چٹکے دیتے ہیں یہ بھی صحیح نہیں ہے بعض لوگ جو ہیں جلاتے تو نہیں لیکن معمبتی تو مقصود اس میں وہی ہے کہ اس کو وہی نقصان ہونے والا وہی تکلیف ہونے والی ہے تو یہ ساری چیزیں ان سے بچنا چاہیے کہ کسی کو جلا کر قتل کرنا یا اس کی جسم کے بعض حصوں کو جلانا یا کسی انسان کو یا کسی جانور کو جلانا یہ ساری چیزیں اسلام میں منع ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے فَانْتَلَقَ لِحَاجَتِهِ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حاجت سے فارغ ہونے کے لئے گئے فَرَأَيْنَا حُمْرَةً مَاہَا فَرْخَانُ ہم نے دیکھا ایک چڑیاں ہیں اور اس کے دو چھوٹے چھوٹے بچے چوزے ہیں فَأَخَدْنَا فَرْخَيْهَا تو ہم نے وہ بچے چڑیا کے اس کے گھونسلے میں سے نکال لیے فَجَعَتِ الْحُمْرَةُ فَجَعَلَتْ تَفْرِش ہم نے جب وہ بچے لے لئے تو وہ چڑیا آئی اور ہمارے اوپر من رانے لگی اپنے بچوں کی وجہ سے فَجَعَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے میں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشیف لائے فَقَالَ مَنْ فَجَعَ هَذِهِ بِوَلَدِهَا رُدُّ وَلَدْهَا آپ نے کہا کس نے اس چڑیا کو تکلیف دی کس نے اس پرندے کو تکلیف دی بچوں کو لے کر بچوں کی وجہ سے کون اس چڑیا کو ستانے لگا لوٹاؤں اس کو اس کی ماں کی طرف بچوں کو اس چڑیا کو اس کے بچے لوٹاؤں اس کے چوزے لوٹا دو پھر فرماتے ہیں وَرَعَا قَرْيَةَ نَمْ لِنْ قَدْ حَرَّقْنَا اور آپ نے دیکھا سفر میں کہ ہم نے چوٹیوں کے ایک گھر کو جلا دیا تھا چوٹیوں کے گھر کو ہم نے جلایا مٹی کا گھر ہوتا ہے اس میں چوٹیا رہتی ہیں تو ہم نے اس کو جلا دیا فَقَالَ مَنْ حَرَّقَحَا دِهِ آپ نے پوچھا کس نے جلایا یہ قُلْنَا نَحْنُ ہم نے کہا ہم نے فَقَالَ إِنَّهُ لَا يَنْبَغِئِ أَن يُعَذِّبَ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ الْنَّارِ آپ نے کہا نہیں آگ کے عذاب دینا آگ کے رب کے سوا کسی کے لئے جائز نہیں ہے آگ کے رب کے سوا کسی کے لئے جائز نہیں ہے تو معلوم ہاں کہ آگ سے جلانا مخلوق کو اجائز نہیں ہے تو چوٹیوں وغیروں کو عام طور سے لوگ جلاتے ہیں ان کے اوپر تیل ڈالتے ہیں اور آگ لگا دیتے ہیں مار ڈالتے ہیں یہاں وہی اللہ کے نبی نے منع کیا ہے چوٹیوں کو اس طرح سے جلا کے قتل نہیں کر سکتے آپ سوچیں جو دین چوٹیوں کے بارے میں اتنا تعلیم دیتا ہے انسانوں کا مقام کتنا اس میں ہوگا امام ابو دعوت نے اس کو روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں مسئلہ نمبر چودہ بیمار کو زبردستی کھلانا پلانا ہاں ہمارے ہیں کیا کرتے زبردستی کھلاتے نہیں نہیں بولتا موہ ایسا کرتا پھر بھی کھلاتے اس کو بیمار کو زبردستی کھلانے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تکرہو مرضاکم علی الطعام و الشراب تمہارے جو بیمار ہوتے ہیں ان کو کھانے اور پینے پر زور زبردستی مت کرو فَإِنَّ اللَّهَ يُطْعِمُهُمْ وَيَسْقِيهِمْ اس لئے کہ انہیں اللہ کھلاتا پلاتا ہے بیمار کو بلکہ بعض اوقات بیماری میں بھوکا رہنا زیادہ اچھا ہوتا ہے کچھ بیماریہ تو ایسی ہیں کہ بھوکا رہ تو ہی ٹھیک ہوگا پھر کھاتا ہو بیمار پڑھنے کے بعد پھر تکلیب بڑھ جاتی ہے تو بعض اوقات بھوکا رہنا مناسب ہوتا ہے بیمار کے لیے اب یہ ڈاکٹر تیہ کرے گا کیا وہ کھائے گا کیا نہیں کھائے گا آپ کی پسند کا کھانا بیمار کیوں کھائے بعض اوقات لوگ جو ہیں سارے ارمان اپنے پورے کرتے ہیں دوسروں پہ مریض پر پورے ارمان یہ کھاؤ وہ کھاؤ فروٹ کھاؤ یہ کھاؤ پریشان کر دیتے ہیں مریض کو اور دوہ کھانے والوں کو بھی ہاں اتنے بڑے بڑے ناریل لے کے جائیں گے ابھی تو ڈاکٹروں نے دوہ کھانوں کے قانون بنے ہوئے لانا ہی نہیں یہاں پہ کون سنبھالے کا بھائی اتنی گندگی کون برداشت کرے گا زبردستی مریض کو کھلانا اپنی پسند کے کھانے ٹھیک نہیں ہے ٹھیک نہیں ہے تو مریض کو اس کے اوقات دیکھنا اس کی غزہ ڈاکٹر سے معلوم کر کے اس کو کھلانا اور اس پر زبردستی نہیں کرنا بلکہ اس کو مناسب اوقات میں جتنا وہ کھانا چاہتا ہے کھانے دینا اور دوائیاں وغیرہ برابر اس کو وقت پہ دینا یہ طریقہ ہونا چاہیے تو اس حدیث کو امام الترمیدی ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے اسی طرح سے نمبر پندرہ اپنی ران دوسروں کے سامنے ظاہر کرنا تائز جس کو کہتے ہیں دوسروں کے سامنے ران ظاہر کرنا یہ بھی منع ہے خاص کر کے سویمنگ کرنے والوں کے لئے لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ اس میں کوئی منع نہیں ہے آج کل فیشن میں نکلا ہے شارٹس پہن کے ہاں جوگنگ کے لئے جانا یا واک کے لئے جانا تو یہ چیزیں انسان کو ایسا لباس نہیں پہننا چاہیے جس سے اس کے جسم کے چھپانے کے حصے ظاہر ہوں مرد تو مرد آج کل عورتوں میں بھی یہ چیز آگئی ہے بہت شرم کی بات اور دوسروں کی دیکھا دیکھی بعض وقت مسلمان بھی ان کی نقالی کرنے لگتے ہیں مسلمان مرد کے لئے اس کے لئے بھی یہ ضروری ہے عورت تو المرأت عورا ایک خاتون پوری کی پوری پردہ ہے چھپانے کی چیز ہے سر سے لے کے پاؤں تک مرد کے لئے ناف سے لے کے گھٹنوں تک کا حصہ چھپانا ضروری ہے اور وہ مرد کو بھی نہیں دکھا سکتے ہاں بعض وقت لوگ ایک دوسرے کی سامنے برہنہ ہو جاتے ہیں یہ سمجھتے ہیں ارے آدمی آدمی کو تو چلتا نا کیسے چلتا کون بولا آپ کون بولا آپ کو بھئے آدمی آدمی چلتا نہیں چلتا یہ گاؤں دے ہاتھ میں آپ دیکھئے بازو بازو بیٹھ جاتے پاکھانے کے لئے کوئی شرم غسل خانوں میں آپ دیکھئے بعض وقت بعض ملکوں میں مل کے نہاتے تو بلکل ایک دوسرے کے سامنے برہنہ ہو جاتے ہیں چلتا کیا اس کے اندر ہے نہیں چلتا آدمی بھی آدمی کے سامنے برہنہ نہیں ہو سکتا ہے تو مرد کے لئے بھی ناف سے لے کر گھٹنوں تک جسم کا حصہ چھپانا ضروری ہے ران کا حصہ لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے گھٹنے سے تھوڑا اوپر کبھی ضرورت ہو تو کپڑا اٹھا لیا کوئی حرج نہیں ہے اتنی سختی اس میں نہیں ہے لیکن ران جو شرمگاہ سے قریب کا حصہ ہے اس کو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہیے اللہ یہ کہ کوئی مرض کا معاملہ ہو کوئی مجبوری ہو ڈاکٹر کے سامنے ہے علاج کے لئے اس کو دکھانا ہے ٹھیک ہے ادرورات طبیح المحضورات مجبوریوں میں منع چیزیں بھی جائز ہو جاتی ہیں یہ قائدہ ہے لیکن عام حالات میں نہیں سویمنگ کے لئے جا رہا ہے آدمی پورا جو ہے کپڑے نکال کے اتنا چوٹا پہن دیا ہے اور سب کے سامنے ظاہر کر رہا ہے نہیں نہیں کرنا چاہیے بچنا چاہیے اس سے تو یہ ساری چیزیں منع ہیں ان سے بچنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تکشف فقیدک اپنی ران کسی کے سامنے ظاہر مت کر وَلَا تَنظُرْ إِلَا فَخِذِ حَيِّن وَلَا مَيِّتٍ اور کسی زندہ یا مردہ کی ران کو دیکھ بھی مت نہ اپنی ران دوسروں کے سامنے ظاہر کر نہ کسی اور کی ران دیکھ نہلاتے وقت مئیت کو دیکھ نہیں سکتے ہیں اس کی جسم کی چھپانے کے حصوں کو زندگی میں بھی اس کا احترام تھا مرنے کے بعد بھی اس کا احترام ہے بلکہ اب تو ایسی حالت میں کہ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتا ہے روک بھی نہیں سکتا کسی کو اور بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے تو غسل دیتے وقت میں اس کے جسم کو چھپانا چاہیے لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دینا چاہیے اس حدیث کو امام ابو دعود نے روایت کیا ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جسم میں جو چھپانے کے حصے ہیں ان کو لوگوں کے سامنے دکھانا نہیں چاہیے نمبر سولہ عورتوں کو مسجد جانے سے روکنا موجودہ دور میں یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ جو اہل حدیث مساجد ہوتی ہیں وہاں پر اب لوگ بولیں گے اہل حدیث مسجد بھی رہتی گیا یہ میں اسی اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ جہاں کی کمیٹی اور جہاں کا سسٹم اہل حدیث اصولوں کے مطابق ہوتا ہے ونہ بھائی ساری مسجدیں اللہ کا گھر ہیں کسی کی ذاتی پروپٹی نہیں ہوتی ہے اور نہ اہل حدیث کبھی کسی کو آنے سے بنا کرتے ہیں ہاں اہل حدیث کی پٹائی کر کے دھونے لگاتے یہ الگ قصہ ہے دوسری مسجدوں میں اگر چلا جائے کتنی مسجدیں ہیں وہاں پر آنے نہیں دیتے ہیں کچھ مسجدوں کے باہر تو لکھا ہوا ہوتا ہے یہاں وہاں بھی نہیں آسکتے یہاں فلاں نہیں آسکتے ہیں اہل حدیث کی ہاں ایسا کچھ نہیں ہے نہ ہونا چاہیے اس طرح سے اس سے ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں سے لوگوں کو روکے ہیں تو مسجدیں اللہ کا گھر ہیں تو سب آسکتے ہیں اور عورتیں بھی مسجد میں آسکتی ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع کرنے سے منع کیا ہے عورتوں کو روکنے سے منع کیا ہے ویسے ابھی بولنے لگے ہیں لوگ آنے دو فتنے اتنے بڑھ گئے کہ بعض ہنفی حضرات بھی بولنے لگے ہیں اگر پہلی ہم ان کے لئے مزیدیں کھولتے نہ تو یہ سب دیکھنے نہیں ملتا ہوں جو مسلمان بچیاں دوسروں کے ساتھ عشق بازی کے چکر میں بھاگ کے جا رہی ہیں اور مرتد ہو رہی ہیں ٹھیک ہے وہ اس درجے نہیں ہو رہا ہے لیکن ہو تو رہا ہے تو اس کی وجہ ایک بہت بڑی یہ ہے کہ خواتین کو مساجد سے ایسا خطاب درس و تدریس کچھ نہیں دین سے بلکل دور اور دن بھر جو ہے چاول چنتے وقت میں سبزی ترکاری کاٹتے وقت میں ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے پورا برین واش ہو جا رہا ہے اس کا اور پھر موبائل فون نے آ کے اور بھی زیادہ خباست میں اضافہ کر دیا تو اس سے ساری خرافات دیکھنے مل رہی اور دینی ماحول اس کو نہیں مل رہا ہے تو اس سے نقصان ہوا ہے تو اب بہت سارے لوگ وہ بولنے لگے کہ نہیں ہم کو مسجدوں میں عورتوں کو ایسا انتظام کرنا چاہیے آج لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ کہتے ہیں کانت امرات لعمر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ کی ایک بیوی تشہد صلاة الصبح والعشاء فی الجماعت فی المسجد عشاقی اور فجر کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑتی تھی کس کی بیوی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نمہ کی بیوی ہے فقیل لہا لیم تخرجین وقد تعلمین ان عمر یکرہ ذالک ویغار کیوں جاتی آپ مسجد آپ کا گھر سے نکلنا مسجد کو جانا حضرت عمر کو پسند نہیں کہ آپ گھر سے نکلو باہر ان کو غیرت آتی ہے کہ آپ باہر نکلو پھر مسجد میں جاؤ تو کیوں جاتی آپ جب آپ کی شہر کو پسند نہیں تو بیوی کس کی تھی وہ حضرت عمر کی کہنے لگی وَمَا يَمْنَعُهُ أَيَّنْهَانِ پھر منع کیوں نہیں کرتے حضرت عمر جب ان کو پسند نہیں تم بتا رہے ان کے بارے میں تو وہ مجھ کو منع کیوں نہیں کرتے کیا کہنے والے نے قَالَ يَمْنَعُهُ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لَا تَمْنَعُوا اِمَا اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ کہا کہ حضرت عمر کو جو چیز روکتی ہے اس سے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھروں سے روکو مت تو آپ یہاں غور کریں کہ اس زمانے میں عورتیں مسجد میں آتی تھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسند نہیں کرتے تھے بیوی باہر نکلے اور مسجد میں آئے لیکن منع بھی نہیں کر سکتے تھے ان کی بیوی آتی تھی اور یہ منع نہیں کرتے تھے ان کو غیرت آتی تھی لیکن پھر بھی منع نہیں کرتے تھے کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھروں میں آنے سے روکو مت تو میری اپنی چاہت میری اپنی غیرت اس سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے میں اپنے جذبات اپنی غیرت اپنی چاہت اپنی ساری چیزیں ان کو نمبر دو پر رکھوں نمبر ایک پر کتاب و سنت کروک یہ ساری خیر کی چابی ہے لیکن میں اپنی عقل کو سامنے لاؤں نہیں فتنہ ہو جائے گا اور ایسا ہوگا اور ویسا ہوگا کرنے لگوں تو یہ سارا یہ خود فتنہ ہے اپنی ذات میں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ عَمْرِهِ عَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا جو لوگ اس نبی کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ کہیں وہ فتنے میں گرفتار نہ ہو جائے اَوْ يُصِيبَهُمْ عَدَابٌ عَلِيمٌ یا کہیں ان پر دردناک عذاب نہ آ پڑے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت خود ایک فتنہ ہے اس سے ایک مسلمان کو بچنا چاہیے تو عورتوں کو مزیدوں میں روکنے کا نقصان یہ ہے کہ ان کی کوئی دینی تربیت اور واضح و نصیحت سے ان کو کچھ بھی لینا دینا نہیں ہوتا ہے گھروں میں پڑی رہتی ہیں اور بے دینی کے سارے وسائل گھر میں جمع ہو جاتے ہیں عورتوں کو مسجد میں الگ سے آپ کو لگتا ہے فتنہ ہوگا الگ سے انتظام کیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مرتبہ کہا کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ دروازہ عورتوں کے لئے خاص ہو جاتا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ انہوں نے جب یہ سنا زندگی بھر اس دروازے سے مسجد میں نہیں گئے اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوتی علماء نے اس سے استدلال کیا یہ کہ ٹھیک ہے کیوں کہا آپ نے مرد اور عورت کا اختلاط نہ ہو تو آپ نے ایک دروازہ عورتوں کے لئے خاص کر دیا تو اگر ایسا انتظام ہو جائے کہ مسجد میں ایک جگہ الگ سے عورتوں ہی کے لئے ہو جائے تاکہ مردوں اور عورتوں کو اختلاط نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں اس حدیث سے اس بات کو لیا جا سکتا ہے لیکن مسجد میں آنے سے روکنا اس کے لئے کوئی دلیل نہیں ہے تو عورتوں کے لئے الگ سے مساجد میں انتظام ہو جہاں خواتین آئیں نمازیں پڑھیں جمعہ کے خدبات سنیں اور اسی طرح سے درواز میں حاضر ہوں تو ان کی تربیت مردوں کے ساتھ ساتھ ہوگی ہے ورنہ بہت بڑا نقصان قوم کا اور مسلمان معاشرے کا ہوگا تو یہ بھی چیز ہم نے دیکھی کہ بہت سارے لوگ یعنی اس کو غلط سمجھتے ہیں کہ عورتیں مسجد میں آئے ہیں اور ان کو منع کرنے کو غلط نہیں سمجھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکو مت ہاں ان کے لئے ان کے گھر بہتر ہے اگر وہ گھر میں اپنی عبادات کر لیں یہ زیادہ بہتر ہے کیوں اس لئے کہ عورتوں کے لئے پردے کے معاملات بہت ہیں لیکن اگر دینی مجالس ہیں اس کے لئے عورتوں کا آنا باہر اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے نہ اس اعتبار سے یہ ہے کہ یہ زیادہ مناسب نہیں ہے کیوں اس لئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود عورتیں آپ کے پاس آئیں اور کہا اللہ کے رسول آپ کا سارا وقت مرد ہی لے لیتے عورتوں کے لئے بھی تو کچھ دن تیہ کیجئے تاکہ ہم آپ کے پاس آئیں اور آپ سے ہم دین کی بات سیکھیں جو اللہ نے آپ کو سکھایا آپ نے کہا ٹھیک ہے فلان جگہ فلان دن جمع ہو جاؤ ظاہر بات ہے پوری مردین کی عورتیں ادھر ایک گھر میں رہتی تھی کیا نہیں اپنے اپنے گھروں سے نکل کے وہاں آئیں وہ تو اگر عورتیں دینی مجالیس کے لئے اپنے گھر سے نکل کے آتی ہیں تو یہ خود ایک محبوب اور مطلوب چیز ہے پھر چاہے وہ مسجد ہو یا کوئی اور جگہ ہو تو عورتوں کا اس اعتبار سے دینی دروس کے لئے آنا یہ اپنی ذات میں خود ایک اچھی چیز ہے تو کہا کہ ان کے گھروں کے لئے بہتر ہیں تو یہ بھی ضروری نہیں کہ عورتوں کو زبردستی ہاں کی مسجدوں میں لائے جائے مسجد میں ہی پڑھو نہیں حدیث میں کیا ہے ان کے گھر ان کے لئے زیادہ بہتر ہیں لیکن اگر مسجد میں آنا چاہیں تو منع بھی مت کرو یہ دونوں میں توازن قائم کرنا بہت ضروری ہے ان کے گھر بہتر ہیں لیکن مسجد میں آ سکتی ہیں اور دینی مجالیس میں تو خاص طور سے ان کو آنا چاہیے اس حدیث کو امام احمد ابودعود اور حاکم نے روایت کیا ہے مسئلہ نمبر سترہ نظر ماننا یہ بھی منع ہے لیکن حرام نہیں ہے یہ بھی کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا اس چیز کو اس لئے آپ نے فرمایا لا تنگذیرو نظر مت مانو نظر ماننا کیا ہے کوئی آدمی مسئلہ کوئی آدمی عورت کہے اے اللہ اگر تُو نے مجھ کو بیٹا دیا یا تُو نے اگر مجھ کو امتحان میں پاس کیا یا میرا یہ کیس سال ہو گیا یا جائداد میری حصے میں آئی تو میں ایسا کروں گا مہینے بھر کے روزیں رکھوں گا عمرہ کرنے کے لئے جاؤں گا یا اتنا صدقہ کروں گا یا فلان چیز کروں گا یا اس کا اتنا پرسنٹ صدقہ کر دوں گا نظر مان لیا نظر قسم کی طرح ہوتی ہے پورا کرنا لازم ہوتا ہے اس کو اگر پورا نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا نیت کرنا الگ ہوتا ہے نیت پس ارادہ ہے کروں گا انشاءاللہ لیکن نظر ماننا یہ ہے کہ میں کروں گا ہی وہ اللہ سے ایک طرح کا وعدہ ہوتا ہے اگر وہ پورا نہیں کرے گا نظر پوری نہیں کرے گا گناہگار ہوگا تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تندیرو نظر مت کرو نظر مت مانو اس کو ہمارے منت بولتے ہیں نظر مت کرو فَإِنَّ النَّظْرَ لَا يُغْنِ مِنَ الْقَدْرِ شَيْئًا اس لئے کہ نظر سے تقدیر بدلتی نہیں ہے وہ تقدیر میں کوئی فرق پڑتا نہیں جو اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے صحت بیماری راہت اور پیسہ اور غریبی یا جو بھی جو ہے وہ ہونے والا ہے نظر سے کچھ بدلتا نہیں ہے وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ ہاں نظر کے بہانے کنجوس آدمی کا مال باہر نکلتا نظر کے بہانے کیا ہوتا ہے کنجوس آدمی جو پوٹلی بان کے رکھا ہوا ہے اس میں سے کچھ کھل کے باہر آتا تو جب نظر کرتا ہے وہ تو پھر اس کے لئے خرچ کرتا ہے اور اس کا مال باہر نکلتا ہے ورنہ تقدیر بدلتی نہیں ہے اور آپ نے منع کیا اس سے علماء نے کہا نظر سے کیوں منع کیا یا کیوں ناپسند کیا اس کو اس لئے کہ اس میں گناہ کا احتمال قوی ہے جتنا دین اللہ نے دیا ہوئی ہم سے نبھا پا رہے ہیں اس کو ہم پھر اپنے اوپر ایک فرض کر لیے تو اپنے اوپر فرض کرنے میں گناہ کے چانسز کیا ہو گئے آپ اور کتنے فیصد لوگ ہیں جو نظر پوری کرتے ہیں مسیبت کے وقت میں اللہ سے کیا وہ وعدہ راحت میں انسان توڑ دیتا پریشانی جو بات یہ اللہ میں پکا وعدہ کرتا ہوں میں یہ نہیں کروں گا آج کے بعد پانچ بک کی نماز برابر پڑوں گا جھوٹ نہیں بولوں گا چوری نہیں کروں گا دھوکہ نہیں دوں گا بیوی کے ساتھ بتتمیزی نہیں کروں گا مہ باپ کی بات مانوں گا سب کروں گا وعدے کرتا حالہ جب چلے جاتے تب پورا کر پاتا اپنے وعدے یاد بھی نہیں رہتا اس کو مسیبت کے وعدے یاد رہتے نہیں پھر توڑ دیتا اس کو تو پھر گناہ گار ہوا نا اللہ سے جب اہد کیا اس نے نظر مانی قسم کھالی تو پورا کرنا تھا اس کو اگر کیا نہیں اس نے گناہ گار ہوتا ہے تو یہ اپنے آپ کو گناہ گار بنانے کا طریقہ ہے نظر ماننا ہاں اگر نظر مان لے تو اس کو پورا کرنا پڑے گا اللہ نے فرما وَلْيُوْفُ نُدُورَهُمْ ایمان والوں کو چاہیے کہ اپنی نظریں پوری کریں تو نظر پوری کرنا واجب ہے لیکن نظر کرنا منا ہے لیکن کر لی نظر تو آپ کیا کرنا پڑے گا اس کو پوری کرنی پڑے گی تو اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نظر ماننا ایک اچھی چیز نہیں ہے ہاں نظر پوری کرنا اچھی چیز ہے نمبر اٹھارہ نکاح کے لیے بچیوں کی اجازت نہ لینا یہ بھی منا ہے بعض وقت ما باپ بچی تو کیا بچوں کی بھی اجازت نہیں لیتے ہیں لڑکوں کی بھی اجازت نہیں لیتے ہیں ہم ہے نا تو کیا ہے تو دیکھے گا لڑکی کو ہم نے دیکھا بس ہو گیا آپ کی دیکھنے کی اجازت ہی نہیں تھی اجازت دیکھنے کی کس کو ہیں لڑکے کو ہیں تو جس کا نکاح ہے وہ تو نہیں دیکھا اس کا باپ دیکھا ہے تو دیکھ کے کیا کرے گا جینا اس کو ساتھ میں تو تو کل چلا جائے گا زبردستی نکاح کر دے گا ان میں زندگی بھر فرکشن رہے گی پھر بہت ممکن ہے کہ وہ اپنی زندگی باہر جئے یا اپنی زندگی گھر میں واتس ایپ پہ جئے فیس بک پہ جئے تو بعض وقت اس طرح کے زبردستی کے نکاح جو ہیں وہ ٹک نہیں پاتے ہیں اور ٹک جائیں تو پھر رسمی رہ جاتے ہیں بس تو کتنا اچھا ہے کہ لڑکی سے اجازت لے لی جائے اور لڑکا دیکھ بھی لے تاکہ نہ تو نہ لیکن زبردستی کا زندگی گزارنے والا معاملہ نہ ہو بہت سارے لوگ اس کو وقت ہو گئے ہمارا رکنا چاہیے ہم لوگ ازان کا وقت ہو گئے کہاں ہے ذمہ دار رک جانا ہے شاء اللہ ہم لوگ نماز کے بعد بچیوی باتیں دیکھیں گے اقولوا هذا و استغفر الله لیولکو